ہلا دوستو میں ہوں اسیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجٹل ایڈیٹ چینل جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے ڈی جیٹی کی جو سلیبہ سے ان میں جو جنرل پیپر آتے ہیں جنرل پیپر میں جو سمین نوگین ہوتے ہیں یعنی جنرل آورنس اس کے جو آپ کا بیسائی تھا ایک بھارتی پنچ برشی ایوجنہ جو آپ کا ٹاپک تھا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے بھارتی پنچ برشی ایوجنہ جو آپ کو بات کر چکے لیکن اس میں جو ہے ویڈیو تھوڑا سا لاغ ہوا تھا اور اس میں پورا جو ہے آپ کو پورے ڈیٹیلنگ سے آپ کو دیئے تھے تو اس میں کچھ ہم آپ کو سارٹ کارٹ سارٹ کارٹ بتائیں گے جس میں آپ کو کافی جو ہے نالج رہے گا اور یہ ویڈیو کم سمیمی بھی ہو جائے گا اور کبھی کچھ ہی جو ہے یہاں سے سکھنے کو بھی ملے گا تو دونوں ویڈیو آپ کے لئے دیکھنا جروری ہے اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھیں ہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھنا ہوگا وہ ویڈیو اگر دیکھیں ہیں تو ان کو بھی دیکھنا جروری ہے ان ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلنگ گین مل گیا ہوگا اس کا ڈیپ لی اور یہ ویڈیو میں آپ کو سوڑا سا جو ہے یاد کرنے کے لئے ٹرک ساتھ کو یہاں سے مل جائے گا تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بھارات جو ہے انیس سو سیتالیس میں آجاد ہوئے لیکن دو ہزار سترہ تک یہ آپ کا جو ہے بھارت یہ پنچ برسی یوزنہ چلا ہمیں موٹے موٹے طور پر اگر یہاں پہ دیکھیں تو دو ہزار بائیس سے لے کر اگر دو ہزار انیس سو سیتالیس اگر گھٹائیں گے تو پنچ ستر سال ہو رہا ہے پنچ برسی یوزنہ مطلب پانچ سال کا یوزنہ بنایا گیا تھا سرکردورہ تو ٹوٹل پندرہ یوزنہ ہونا چاہیے لیکن حالانکہ یہاں پہ پندرہ یوزنہ نہیں ہے دو ہزار سترہ تک ہی پنچ برسی یوزنہ چلا تھا اس کے بعد موٹے سرکردورہ جو گورنمنٹ ہے وہ آنے کے بعد ان کو روک دیا گیا ہے یہ ابھی جو ہے نہیں چل رہے ہیں یعنی دو ہزار سترہ تک ہی چلے تھے اور تو اس میں ابھی بارہ پنچ برسی یوزنہ ہے اور پنچ برسی یوزنہ کیا ہے اس کا یہ اودیش ہو کیا ہے یہ ہم پہلے والا ویڈیو میں بات کر چکے ہیں اس میں ہم نہیں کریں گے اور سب دیکھیں اور اس کے بیچ بیچ کچھ افقاس بھی دیا گیا تھا کچھ کچھ سامنے میں پنچ برسی یوزنہ جو ادیش تھا یعنی پنچ برسی یوزنہ بیچ بیچ میں روکہ بھی کیا گیا ہے اس کو ہم لوگ پنچ برشی یوزنہ کا اوقاس بھی مانا جاتا ہے تین بار اس میں ٹوٹل اوقاس ملے ہیں تو ان میں ایک بار فرس ٹائم جو ہے تین سال کا گیپنگ تھا سیکنڈ سال جو تھا اس سمیں دو سال کا گیپنگ تھا اس کے بعد جو تھا دو سال کا گیپنگ تھا یعنی سات سال ایسے تھے جو پنچ برشی یوزنہ نہیں تھا تو ان میں ایک ایک سال کا یوزنہ بنایا گیا تھا اس کو ایک برشی یوزنہ کا آ جاتا ہے تو ٹوٹل سات یک برسی یوزنہ بھی ہے تو اس چپٹر میں ہم لوگ پڑھیں گے پنچ برسی یوزنہ لیکن پنچ برسی یوزنہ کے جو پارید ہوا تھا اس کے لئے جو کانون بنایا گیا تھا یعنی جو بھیل پارید ہوا تھا وہ آپ کا جو ہے پندرہ مارچ 1950 سے یعنی 26 جنواری ہم لوگ کا بھارت کا سنگذہن لاغ ہو ہوا 26 جنواری 1950 کو اور مارچ مہنہ کے پندرہ تاریخ میں جا کر یہ کانون لائیا گیا سنگ ست دوارہ لیکن حالانکہ یہ یوزنہ شروع ہوتا ہے ہمارا 1 اپریل سے لے کر شروع ہوتا ہے انیس سو ایک کان سے لے کر انیس سو چھپن تک چلا تھا اس یوزنہ کا جو موڈل کا نام تھا وہ آپ کا حرارڈ موڈل موڈل کے نام سے جانا جاتا تھا اس کا مخو بندو جو تھا تو یہاں سے کچھ کچھ چیز جو ہم یہاں پر لکھی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں سوٹ کٹ میں آپ کو یاد کرنے کے لئے سبیدہ ہوں گے دیکھیں یہاں پہ یہ بلا جو یوزنہ تھا یہ یوزنہ صرف چار سال کے لئے چلے تھے یہاں پہ سرکر گر گئے تھے سرکر جو کنگریس کا سرکر تھا وہ سرکر گر کے دوسرے پوارٹی کا سرکر یعنی جنتہ پوارٹی کا سرکر بنایا گئے تھے اس لئے یہ یوزنہ جو چار سال میں ہی ختم کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر اس کے بعد کچھ سال گیپنگ تھا تو یہ چیز جو ہے آگے چل کر ہم آپ کو ڈیٹیل سنگ بات کریں گے یہ چیز کو آپ ایک بار اسکنس آٹل لے کے رکھ سکتے ہیں یا یہ آپ کا ہیڈنگ کے روپ میں آپ کو کام آئے گا ٹھیک ہے ہم لوگ نیکسٹ پیجے چلیں گے یہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے ڈیٹیلنگ سے پرثم پنچ برشی یوزنہ جو ہے پرثم پنچ برشی یوزنہ جس کو ہم بولتے ہیں یعنی فرسٹ ٹیم آپ کو جو دکھائے تھے وہ سٹارٹ ہوا تھا 1 اپریل 1901 سے لے کر 31 مرچ 1956 تک ہم لوگ جانتے ہیں کہ فینل سیاری جو شروع ہوتا ہے وہ 1 اپریل سے ہوتا ہے اس کا کلوسنگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کا 31 مرچ ہوتا ہے یہ سارا چیز میں اہیڈیٹ رہے گا ٹھیک ہے 1 اپریل اور 31 مرچ صرف یہ آپ کو یاد رکھنے 1901 اور 1956 تو 1901 سے لے کر 1906 تک چلا تھا یوزنہ کا ادھاکش جو ہوتے ہیں وہ پردھن منتری ہوتے ہیں اس میں پردھن منتری جو تھے پنڈیت جواللال نہرو تھے تو یہ ادھاکش تھا ٹھیک ہے اور ایک منونیت ادھاکش ہوتے ہیں جو ان کو نیوکت کیا جاتا ہے وہ ایک الگ ہوتے ہیں وہ اس تھائی روپ سے جاتے ہیں ٹھیک ہے موڈل کا یہاں پر نام ہے ہرنڈ مورال ٹھیک ہے موڈل نام اس کا پردھمک تھا اس میں دیا گیا تھا کرسی اور سیچائی کے اوپر ٹھیک ہے ہمارے دیش جو ہے کرسی پردھن دیش ہے تو سب سے پہلے کرسی اور سیچائی کے اوپر ہی دھیان دیا گیا تھا اور اسی کا لیہ ارجنا بنایا گیا تھا اس کا بکاس کا در جو تھا لکش رکھا گیا تھا 2.1% لیکن اس کے پرابتی ہوا تھا 3.6% یعنی جو لکش رکھا گیا تھا انومانک کر کے اس سے زیادہ یہاں سے حاصل ہوا تھا موکھ و کارج تھا یہاں پہ کیا کیا یہاں پہ کڑا تھا جیسے گھخڑا ناغل بول سکتے ہیں ریٹ کوڈ دامدار گھاٹی جیسے بہت دیش یو پری جنا چالو کیا گیا تھا تو یہ سب یو جنا اسی سمیے سے چالو کیا گیا تھا بہت دیش یو پری جنا دیتیو پنچ برشی یو جنا جو تھے وہ آپ کا سٹارڈ ہوا تھا 1 اپریل 1956 سے لے کر 31 مارچ 1961 تک ٹھیک ہے یہ آپ کا دیتیو پنچ برشی یو جنا ڈیٹ یاد رکھ سکیں گے یہ درکھیں گے ہم لوگ 1956 سے لے کر 1961 تک یہ سیو جنا کبھی ادکش پنڈیت جوالنا نہروہی تھی اس کا موڈل تھا موڈل کا نام تھا پی سی موہا موہل لویس اس کا نام تھا موہل لویس پر ثمکتہ دیا گیا تھا ادو کے اوپر پہلا پانچ برش جو ہے کرسی کے اوپر ہوا تھا دیتیو جو پانچ برستے ان میں ادو کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا تھا کلکر کھنا جو بھی ہوتے ان کے اوپر اس کا بکاس درکر لکش رکھا گیا تھا 4.5% لیکن اس میں پرابطی ہوا تھا 4.2% یعنی جتنا رکھا گیا تھا اس سے کچھ کم ہی ہوا تھا پرمکھوں اس میں کاج کیا کیا تھا راو کیلا جو ہے بھیلائی درگپور اسپاد ینترو کی اسطحپنا بھارت صحیحہتہ کلاب کی اسطحپنا اس کی انترگت ہوئی تھی یعنی جو جو درگپور اسپاد ینترو تھا اور راو کیلا تھا ان سب بڑے بڑے جو دوگ بنائے گئے تھے اسی سمائے یا اسی لکش کے دوران یا اسی یوجنہ کے دوران بنائے گئے تھے تو یاد رکھ لیجے گا ان سب کو اب ہم آتے ہیں تیتیو پنچ برشی یوجنہ تیتیو پنچ برشی یوجنہ جو تھے وان اپریل سے لے کر 1961 تک 1961 سے لے کر 31 مرچ 1966 تک چلا تھا یہ تھا آپ کا پنچ برشی یوجنہ اس سمائے بھی ہمارے دس کے پردھن منتری پندیت جوال لال لہرو تھے اس موڈل کا نام تھا سنٹری چکربتی محل نوبیس ٹھیک ہے اس میں پردھنک تا دیا تھا آتمنیر بھار ایوان کرسی ایوان ادھوگ پر بجیادہ بل یعنی ہمارے بھارت میں کرسی ہو گیا اب ادھوگ بھی ہو گیا اب آتمنیر بھار یعنی ہم کو باہر سے کوئی چیز نہیں لینا ہے ہمارے یہیں پی فیکٹری بن گئی ہیں یہیں پی ہم لوگ کا کھانا اگرائے ہیں سب کچھ فسل ہو رہے ہیں اس لئے آتمنیر بھار پر زیادہ دھیان دیا گیا تھا کہ ہم آتمنیر بھار بنیں گے اور اس میں بھیکاس کا در رکھا گیا تھا 5.6% لیکن اس پر پرابتی ہوا تھا 2.8% تو بھیکاس در اگر آپ کو کوشن پوچھا جائے کہ سب سے بھیکاس در کا لکش پرابتی کم ہونے والے کون سا پنجباس یہ جنا تھا تین نمبر تیتی پنجباس یہ جنا جو تھا یہ زیادہ تر فیل ہوئے تھے اس کا فیل ہونے کا کیا کاران تھا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بھیکاس در کا لکش پورا نہ ہونے کے کاران تھا کہ 1962 میں بھارت اور چین کے بیچ یدھو سر ہوا 1965 میں دیکھیں یہ آپ کا پنج برس یوجنا کے انترگت ہی آتے ہیں 1961 سے لیکن 1966 تک 1965 میں بھارت اور پاک پاکستان کے ساتھ یدھو ہوا اور 1966 میں ایک سوخہ پڑ گیا تھا جو کرسی ہمارے دیس پردان ہے تو کرسی ہی نہیں ہے تو اور پھر کیا ہوگا اس لئے اس پر جو بھی لکش رکھا گیا تھا وہ لکش کے پراتی پرابتی نہیں ہو پائے تھے بہت کم ہوئے تھے اس لئے 2.8 پرسن ہوئے تھے تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ پنج برس یوجنا جو جیدہ تر فلاف ہوا تھا کوئی کاران بشت تو وہ آپ کا تیتی پنج برس یوجنا اس کے بعد جب جدہ ہو گیا تھا تو آردھ کی ستیتی اور خراب ہونے کے کاران پھر نیکسٹ یوجنا جو نہیں بنایا گیا تھا تو اس نے یہاں پہ یوجنا کا اوکاس دیا گیا تھا تو یہاں پہ دہن رکھیں گے کہ 1.2.3 جب یوجنا ہم رکھے تین یوجنا میرا کنٹینیو چلا پنچ برس یوجنا تین پچھے پندرہ برس اس کے بعد پھر تین سال کے گیا پھر دیا گیا تھا جو یوجنا آوکاس کے نام سے جانتے ہیں یہ پرثم یوجنا آوکاس یعنی 1966 سے لے کر 1969 تک تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ تین کنٹینیو گوزنا چلے گا اس کے بعد پھر تین سال کا گیا پھر رہے گا تو تین پچھے پندرہ اگر ہم لوگ ایک کاؤن سے شروع کریں گے پندرہ مطلب 66 66 سے اگر ہم یہاں سے چوڑی اور بھی ہو جائے گا 66 سے 79 سے لے کر پھر پانچ سال جوڑ دیں گے 31 مرچ 1974 تک تو یہ یوجنا شروع ہوا اس سمیں یوجنا کا آیوک جو تھا یعنی ادھاکش تھا یوجنا آیوک کا اندرہ گندی تھے اور یہ موڈل کا نام دیا تھا ڈی پی گیڈ میل کے نام سے یہ تھا اس کا پرثمک تھا استھیرتہ کے ساتھ آتما نربھر بل دیا جائے اور کسی تدہ سیچائی جو بھی مہتو دیا گیا تھا یعنی اس سے پہلے تھاڑ جو یوجنا تھا پنچ برش یوجنا اسی میں جو چیز رکھے گئے تھے وہ جو سفل نہیں ہوئے تھے تو ان میں جو کمی رہ گیا تھا اسی کے اوپا زیادہ دھیان دیا گیا تھا یہ آپ اس طریقے سے بول سکتے ہیں یہاں پر لکش جو رکھا گیا تھا 5.7% اور یہاں پر پرابتی بھی ہوا تھا 3.4% یعنی اتنا زیادہ پرابتی نہیں ہوئے تھے اس میں کچھ کارہ نہیں تھا اس میں ہمارے دیس کے ارث سہی نہیں تھے اور اندرہ گند اس میں جو نئے نئے پردر منزل تو اس کو انبھاب بھی نہیں تھا یہ بھی آپ بات بول سکتے ہیں لیکن حالان ہم لوگ کا دوسری چیزوں کے اوپر زیادہ دھین دیا گیا تھا پرمو خوکار جیس سمیں پنج برس یو جنا میں اس پنج برس یو مطلب چوتھا پنج برس یو جنا میں اس کے دوران چود دو بین کا راست کرن کیا گیا تھا جو ہمارے دیس کے سیٹلائٹ جہاں سے چھوڑے جاتے ہیں جہاں سے ہم لوگ انترکش کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو یہ اس ہی کاج ستھپنا ہو تھا اس سے پہلے ہمارے سے چلے گا اس کے بعد 3 سال کا گیا پھر چون تا پنچ برسی یوجنا شروع ہوا چون تھا کے بعد پھر آئیں گے ہم لوگ پانچ بی پنچ برسی یوجنا پنچ بی پنچ برسی یوجنا جو ہے پورا نہیں چلا تھا چار سال تک چلا تھا اس کو پہلے آپ سمپ کو بتا دی اس کو دیکھ سکیں گے کی وان اپریر انیسو چوہتر سے شروع کر کے ایک تیس مارچ انیسو اٹھتر تک یہ بند ہونا پڑا تھا یعنی اس کو چلنا چاہیے پانچ سال تک اٹھتر میں سمپ ہو گیا تھا سمپ ہو نے کہ کارا نیح پی جو تھا اندرہ گھر گئے تھے اور اس میں دوسرا سرکر آئے تھے جنت پارٹی کے اس نے اس موڈل کو نہیں مانا تھا اس کو بند کر دیا تھا اس لئے یہ یوزنہ ایک سال پہلے ہی بند ہو گیا تھا سرکار گئے تھے سرکار کا کارج ختم ہونے پہلے گرنے کے کاران یہ یوزنہ جو پانس نہیں چل پائی تھی تو اس یوزنہ کا وہ نام ہے ڈی پی گھر موڈل پر آدھار این میں جو پرثمک دیا گیا 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 یعنی جو بکاس در کا لکش رکھا گیا تھا اس سے زیادہ اس میں پرابط ہو گیا 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 لکش بکاس در کا عرض ہوتا ہے جی تین سال تین یوزنا لگتر چلا اس کے بعد تین سال گیپنگ پھر چون تھا یوزنا پانچ سال چلا پھر پانچ نمبر یوزنا چار سال تک چلا تھا یاد رکھ لیجی گا پانچ نمبر یوزنا چار سال تک چلا تھا ارس میں پھر یار جو جو جائیں جو آتمت بنتا یوزنا کو یعنی جو اندرہ گندی کے بدلے جو جنت پھٹی کے پردھن منتری بنی تھے یعنی اس کو انکار کیا تھا تو وہ نہیں چلا آئے تھے اگر دیکھیں تو یہ 79 میں سرکار گری 78 میں 79 اور 81 82 یعنی اس کے دو سال چلا تھا دو سال اس کا سرکار چلے تھے دو سال سرکار چلنے کی کارن ہی جو ہے وہ پھر یہ ہو گئے پھر جب پردھر منتری اندرہ گندی بن گئے تھے جب پھر ستہ میں آئے تھے چناؤ ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو یہ آپ جانیں گے کہ یہ 19 سے 80 سے شروع ہوا یعنی بیچ میں دو سال کا گیپنگ اس کو یاد رکھنا ہے 1 2 3 3 4 5 4 4 2 سال کا گیپنگ اب شروع ہوگا 6 5 برش یوزنہ ٹک 6 5 برش یوزنہ ڈیٹ ہم لوگ جوڑتے جائیں گے 1980 سے لے 1950 تک چلا تھا اس یوزنہ کا ادھیک جو اندرہ گاندھی تھے اور موڈل کا نام جو پورا نام تھا چند نہیں پائے تھی چار سال میں ایک سم اپت دی تھے وہ ہی موڈل کا نام تھا وہ سب اس کا پرثمیت تھا گریبی نیباران آرثیق بکاس آدھو نکران آتما نیر بھر یہ سب تھا بکاس دار اس میں رکھا گیا تھا 5.2% لیکن اس میں پرابطی ہوا تھا 5.7% یعنی جو امید رکھا گیا تھا اس سے زیادہ پرومو کو کاج ہوا تھا گریبی نیباران سے سماندیت کئی یوجنہ ہے گریبی بکاس بینک جس نبار جو نام سب جانتے ہوں گی نبار ایک ایسی بینک ہے ابھی بھی جو نبار بینک بینک اسی سمی کا اصطہ بنا ہوا تھا اس میں چھٹی پنچ برس یوجنہ میں سادوی پنچ برس یوجنہ 1985 لیکن 1990 تک یہ بھی پانچ سال تک چلا تھا پرثام اکتہ اس کے اوپر روزگار سکچھا اور جن سست پر بول دیا گیا تھا اس سمی 1985 سے 90 کے دس میں ہمارے دیس میں بھینک بسند گوٹھی کلیرہ بہت سارے بیماری اس میں نشٹ ہوتے تھے اس لئے جن سست کے اوپر اس میں دھیان دیا گیا تھا اس لئے بہت سارے بیماری کو دور بھی کیا گیا تھا اس کے بعد بھوجن کام اور اتپادن یہ بھی نارہ دیا گیا تھا اسی یوجنہ کے اندر گیا تو بکاس تھا اس میں تھا 5 پرسن اور اس میں پرابط ہو تھا 6 پرسن یعنی 6 پرسن 0 1 is something اور 5 پرسن اس کا یہ تھا اس سمی جو ہے گریبی کی ماب یعنی سب سے پہلے اس یوجنہ میں لکڑ وال سمیتی دورہ لائن اس سمیتی بنایا گیا تھا اس میں جواہر روزگار یوجنہ بھی اس پنچ برش یوجنہ کے دوران شروع گیا تھا تو یاد رکھیں کہ اس کے بعد آیا تھا یوجنہ اب کاس یعنی اگر ہم دیکھیں آپ کو سمجھانے کیلئے پھر شروع سے سٹارٹ کریں تو 1 2 3 ہوگا جو کنٹینیو اب چلے گا تو ایسے یوجنہ آپ آج آنے لگا ہے کہ دو سال پھر یا پھر تی 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 تو اس موڈل کا نام دیا تھا جن ڈبل میل آر اس میں پردھان منتری روزگار یوجنہ کی شروع بھی اس پنچ برسی یوجنہ میں کیا گیا تھے آٹھوی پنچ برسی یوجنہ آپ دیکھتے ہیں نبی پنچ برسی یوجنہ جو ہے وان اپریل ست ست ناب سلے 31 مارچ 2002 تک یوجنہ چلا تھا ٹھیک ہیں اس یوجنہ کا دیکھ چیہا پہ ہم لوگ نہیں لکھے تھے کچھ لکھے تو سعید غلط ہونے کے کرن اس کو ہٹھایا گیا تھا اس میں دیکھا جائے تو اٹل بحری باز بھی اس میں پردھان مندری آئے تھے تو اس میں سترہ دن ہی تھے یا سات دن جیسا تھا کچھ اور اس کے بعد پھر اس کا بحمت ملنے کے بعد ایک بھر بنے تھے تو اس سمیں جو ہے دوسرا کوئی تھا لیکن اس کا پر تھمکتہ دیا گیا تھا مانا بکاس کے ساتھ نئے پر نو بی ترن سمن تا پر زیادہ بال دیا گیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پہ جو سب سے زیادہ بکاس ہوا تھا اس میں یہ چیز یہاں پہ ہے کہ اس سمیں جو پی بی نرس راو پر دن منتری ہوا کرتے تھے اس ہی میں اس ہی سات میں تھے بی منتری کے روپ میں من من سنگ اس لئے اس کو زیادہ تر مانا جاتا ہے کہ اس میں دیس ہی دیس کی انتراز تر پر عرضی کی خراب ہونے کے قارن بھی دیس کے پی آگے لے جانے کے قارن اس کو بہت بڑا جانک مانا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا سمجھداری ہے تو حالان ہم دیکھیں گے یہاں پہ دس بھی پنچ برس یوجنہ وان اپریل دو سر شروع کر دو سر تک چلا تھا اس سمجھ جو ہے ڈکٹر من من سنگھ ہی پردھر من تری تھے اور اس میں اس جو ہے اس کا مقصد تھا گریبی کو سمجھ کرنا اگلے دو برس میں پرتی بکتی آج دو گنا کرنا یہ آپ کا تھا اور سکھ شہ دھیان دیا گیا تھا اس یوجنہ کے سمجھ سر سکھ شہ بھیان اور بہت سار یوجنہ لائی گیا تھا جس کے اندر جو ہے ہر ہر گاؤں میں لگ بھگ اس کو کھول کھول گیا تھا بہت سارے کی یوجنہ جو سمجھ سکھ شہ کے بارے میں آیا گیا تھا اگر آپ پنچ برس یوجنہ جو تھا وان اپریل دو سمجھ کرنے جو پیش پڑ جا رہے ان کے لئے بہت سارے سے کانن بنایا گئے تھے سب سے انتم اور بکاس در اسی پنچ برس یوجنہ میں پرابط ہوئے تھے سب سے زیادہ اگر مانا جائے تو لکش رکھا گیا تھا 9.9 پرسن پرابط ہوا تھا 9.7.9 پرسن بکاس در تو یعنی بکاس در ہمارے دیس کا جیڈی پی جو ہے دو ہزار بارہ تک 7.9 پرسن تھے ٹھیک ہے پرمکھ کار جو تھا یہاں پر آم آدمی بیما یوجنہ راجب آباس یوجنہ پردھن منتری آدھر سگرام یوجنہ اس میں آدھر کارڈ کا بجٹ لگا گیا تھا پورا چیز اس سمیں کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے ہم بارہ پنچ برسی یوجنہ تو بارہ پنچ برسی یوجنہ یہ اب کا شروع تھا وان اپنی 2012 سے لے اور 31 مج 2017 تک چلا تھا لیکن اس کے بیچ میں 2014 میں اس کا چناؤ ہونے کے چینج کر دیا گیا تھا پنچ برس یوجنہ یوجنہ آیو نیتی آیو کے نام سے یہ شروع کر دیا تھا اس میں کچھ سال چلنے کے بعد 15 سے 17 دو سال چلنے کے بعد اس کو بند کیا گیا تھا اس کا جو ادھیکس تھے وہ استیفہ دینے کی کارن اس یوجنہ کو بند کیا گیا تھا یعنی منونیت چود دیکش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سمیں کام کیا گیا تھا اب پھر اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو اوکاس ہی چل رہے دو ہزار سترہ سے لے دو ہزار بائیس چل رہے تو پانچ سال اوکاس مانا جائے گا یدی بائیچنس پھر کبھی کنگریس کے سرکر آتے ہیں اور پھر اگر یہ اوزنہ کا شروع کرتے ہیں تو والد بات ہے ابھی تک نہیں ہے تو ہم لوگ امید کریں گے کہ جو بھی چیز آپ جان ہونا چاہیے وہ سارے دونوں ویڈیو میں کلیر ہو جائیں گے کہ اگر کونٹیٹیو اگزام ہو یا کوئی بھی اگزام ہو تو ہم امید کریں گے کہ پنچ بسیوں سے ریلیٹیڈ آپ کہیں بھی کوشن آئے گا تو اس سے آپ انسر جرور کر پائیں گے اس ویڈیو میں ہی تک پھر ملیں گے نیکس ویڈیو ریلیٹیو ریلیٹیو